ویلکم فرینڈز ان ہیلس رمبو سے لیٹڈ سارے آپ کی جو کیریز ہیں وہ کورٹ کریں گے اگر بات کریں کیمو تھرپی کیا ہوتی ہے تو زیادہ لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کیمو تھرپی بھی ایک طریقے کی میڈیسنس ہوتی ہیں بٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں مطلب بہت زیادہ سکتشالی کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے اگر بات کریں کیسے دی جاتی ہیں تو یہ ایزے انجیکٹیبل بھی دی جاتی ہے مطلب آپ کو انجیکشن کے روپ میں یا پھر آپ اس کو ٹیبلٹ کے روپ میں مو سے کھا بھی سکتے ہیں اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے مطلب کیمو تھرپی کیوں دی جاتی ہے مکہتہ کیمو تھرپی دی جاتی ہے کینسر کے لیے کیونکہ کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ ابنورمال سیلز بہت تیزی سے گروہ کرتی ہیں اور کیمو تھرپی مکہتہ جو ہوتی ہے جہاں پر سیلز تیزی سے گروہ کرتی ہیں وہاں پر کارے کرتی ہیں تو اس کا استعمال جو ہوتا ہے جو کینسر میں تیزی سے سے گروہ کرتی ہیں ان کو روپنے کے لیے ساتھ میں ٹیومر کا آکار چھوٹا کرنے کے لیے یا پھر جو اگزیسٹنگ پیشن کے اندر لکشن ہوتے ہیں کینسر کے ان کو کم کرنے کے لیے جنرلی جو کیمو تھرپی ہوتی ہے وہ سرجیری ریڈیشن یا ہارمون تھرپی کے ساتھ میں دی جاتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا اسٹیج ہے کون سا کینسر ہے کس پرکار کا کینسر ہے آپ کی ایزیسٹنگ جو سواستے کی حالت ہے کیا ہے ساتھ میں آپ کے پاس پیسہ ہے کی نہیں ہے مطلب کیونکہ کیمو تھرپی میں کافی پیسہ بھی لگتا ہے جس کے بارے میں میں آگے بات کروں گا اگر بات کریں کیمو تھرپی کیسے دی جاتی ہے کیمو تھرپی جو ہوتی ہے ایزے انجیکٹیول کے روپ میں آئی وی انٹروینس بھی دی جاتی ہے اور ایزے اورل ٹیبلٹ کے روپ میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اگر بات کریں کیمو تھرپی سے سائیڈ ایفیکٹ کیوں ہوتا ہے تو اس کا کانسپٹ یہ ہے کہ کیمو تھرپی میں بہت زیادہ ہارڈ کیمیکلز ہوتے ہیں یہ کیمیکلز کیا کرتے ہیں جب شریر میں جاتے ہیں تو ہمارے اچھے اور بورے سیلز میں انتر نہیں پتا کر پاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کینسرس سیلز اور نون کینسرس سیلز دونوں کو کھا لیتے ہیں نون کینسرس سیلز مطلب ہمارے شریر میں جو آر بی سیز ہوتے ہیں جو ہمیں شکتی پردان کرتے ہیں یا پلیٹ لیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کھا لیتے ہیں جس ویعہ سے کیا ہوتا وقتی کے اندر بہت ساری لکشن ہوتے ہیں جن کے ہم بات کریں گے اگر بات کریں کیمو تھرپی کا سائیڈ ایفیکٹ شریر کے کین انگو پہ ہوتا ہے تو کیمو تھرپی کے لگ بگ شریر کے سارے انگو پہ ہوتا ہے مکتہ جیسے کی ہارٹ ہو گیا کیڈنی فیفڑا نیسو میں یا ریپروڈکٹیو سائیکل میں ساتھ میں کیونکہ جنرلی کیا ہوتا ہے کیمو تھرپی جو لوگ لیتے ہیں پر مہلہ لیتی ہیں وہ کیمو تھرپی کے بعد کنسیب نہیں کر پاتی ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے ساتھ میں ڈائجیسٹیو سسٹم مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پاچن سمندی پرشانیاں ہوتی ہیں تو مطلب اس کا پورے شریر پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم سائیڈ ایفیکٹ ہی بات کریں تو جیسے کیا ہوتا ہے کی بلیڈنگ مطلب شریر سے کھون نکلنا دست سوکھا مو ہونا مو میں چھالے ہونا تھکان بکھار بال جھڑنا بھوک نہ لگنا جی مطلعنا الٹی کبز وزن گھٹنا کھانے کی اچھا نہ ہونا ساسات میں نسوں میں بہت زیادہ درد ہونا بار بار انفیکشن ہونا کھون کی کمی ہونا یاداس سے ریلیٹڈ پرابلم اسکن کا کلر چینج ہونا ناکون کا کلر بدلنا نیند نہیں آنا ساسات میں یون سیکس میں پرابلم آنا ساسات میں کنسیو نہ کر پانا یہ ساری ایسے لکشن ہو سکتے ہیں موسٹ کومن اگر ہم کیمو تیرپیز کی بات کریں تو کیمو تیرپیز بہت طریقے سے ہوتی ہیں سو دو سو طریقے کی کیمو تیرپیز ہوتی ہیں اور یہ ہر شریر کے انسر کے لئے الگ الگ کیمو تیرپی کا استعمال ہوتا ہے اگر بات کریں کیمو تیرپی کتنی بات دی جاتی ہیں تو کیمو تیرپی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ سب کا الگ ہوتا ہے اور یہ جو کیمو تیرپی ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے میں نے بتایا یہ اسی حساب سے دی جاتی ہے دن میں ایک بار بھی دی جائے سکتی ہے ہفتے میں ایک بار بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی کاؤسٹنگ کی بات کرے تو کیمو تیرپی کی جو کاؤسٹ ہوتی ہے لگ بگ پانس سے چھ لاکھ روپے تک آ سکتی ہے جس میں جانس جریلی تیرپی شامل ہوتے ہیں اس سے کم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کیمو تیرپی کون سی آپ لے رہے ہیں اس پر ڈیپین کرتا ہے اگر اس میں ٹارگیٹڈ تیرپی اگر انکلوٹ کرتے تو اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر اس میں درد کی بات کرے تو کیمو تیرپی میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے اور درد جو ہوتا ہے اسپیشلی ماس پیسیوں جوڑوں میں سر میں درد اور پیٹ میں درد ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں ہاتھوں پیروں میں جھنجنی ہاتھوں پیروں میں درد ہاتھوں پیروں میں بہت زیادہ کمزوری وغیرہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کیمو تیرپی کے بعد آرام سے کام کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو انہی لوگوں کی صحیحتہ لینی پڑتی ہے اپنے روٹین کام کے لیے اگر بات کریں کہ اس میں کہ یہ انشورنس کمپنیز کے دوارہ کور ہوتی ہیں تو آج کل انشورنس کمپنی کینسر کے لیے جو ہے اپنا سکیمز لے کر آتی ہیں تو موسٹ آف در کمپنیز کے پاس یہ پالیسیز ایفلیبل ہیں کیمو تھرپی کے علاوہ دوسری انہیوی تھرپی بھی ہوتی ہیں ریڈیشن تھرپی اور ٹارگیٹر تھرپی جن کے بارے میں میرے آپ چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کوئی کوئی کوری ہے تو کمنٹ باکٹ میں کمنٹ ضرور کریں With this thank you very much for watching ہلس ریم باکٹ